چائنہ کی سی پیک کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کل کو ایک بڑی جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ قویٹ یہ قویٹ کہتا یہ ہے کہ ایک disputed territory ہے جو کہ گلتل پستان ہے نہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے تو قوام متحدہ ایک لائسس دے دیتی ہے قویٹ کو یا کسی قویٹ بھی کہ تم جا کے اس disputed territory کو جا کے تم فتح کرلو انڈیا اور چائنہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے تو ایک تو تعلقات ان کی بہتر ہونے چاہیے اور یہ اچھا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو اور یہ پیچھے جائیں اور سارا اور جو بھی معاملہ تے ہونے وہ تے ہون نمسکار دوستو جاہن ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو جیسا کہ آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان کو اب گلگت بارٹستان کے کھونے کا ڈر ستانے لگا ہے اور یہ ڈر چاروں دیشوں کے سنگٹھن کوارڈ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے دراصل پاکستان کوارڈ کے ہون میں آنے سے ہی بہت پریشان ہے اور اس کا مالک چین بھی اس سے کافی دکھی ہے اب پاکستان میں گلگت بارٹستان کوارڈ کی وجہ سے کھونے کی چرچہ شروع ہو چکی ہے گلگت بارٹستان تو پہلے سے ہی بھارت کا حصہ ہے اس پر پاکستان کا نزائز قبجہ گلگت بارٹستان کے لوگوں کو پسند بلکل نہیں ہے گلگت بارٹستان کے لوگ بھی بھارت کے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس پر بھی پاکستان کو اعتراض ہے دوسری طرف چین بھی کوارڈ کی ہو رہی بیٹھے کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دے رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس ٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تینکیو ویری مچ کینٹ اور قومی سیملی کے اندر جو نمائندگی مانگی ہے یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے خطے کے حالات اور خاص طور پر سی پیک کے تناظر اب عالمی برادری کے حوالے سے یہ مسئلہ جو ہے ایک اور معاملے کے اندر زیادہ اہم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سی پیک جو ہے وہ گلگت بارٹستان سے گزرتا ہے کوئی اور راستہ نہیں ٹھیک یا کشمیر سے تھوڑا سا آکھ آکھ گزرے گا اس سی پیک کے اندر آپ کو یاد ہوگا دیامیر باشا ڈیم جو ہے جب بننا شروع ہوا تو انڈیا نے شہر مچا اب اگر آپ اس کو تیریٹوریل جورسٹکشن میں شامل کرتے ہیں ظاہر بات ہے یہ کوئی ایک بلکل اسے کرتا ہے نا انٹرنیشنل لیول کی صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لئے ورنہ کل کو آپ رینڈم کرانے لگیں تو کون کہے گا کہ یہ کشمیر کا ایسا نہیں تھا آپ اس کو واپس کرتے ہیں چائنہ کی سی پیک کے اوپر اگر خدا نہ خواستہ کل کو ایک بڑی جنگ خدا نہ خواستہ چھڑتی ہے جو اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئٹ ایک بنا ہے کوئٹ کہتے ہیں چار ملکوں کا اتحاد اس میں ہیں جپان اسٹریلیا انڈیا اور امریکہ یہ کوئٹ بنا ہے چائنہ کے خلاف یہ کوئٹ کہتا ہے یہ ہے کہ ایک دسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو کہ گلتل پسلطان ہے جو نہ انڈیا کے کانور آئین کا حصہ ہے نہ پاکستان کے آئین کا حصہ ہے تو اقوام متحدہ ایک لائسنس دے دیتی ہے کوئٹ کو یا کسی کوئٹ بھی کہ تم جا کے اس دسپیوٹڈ ٹیریٹری کو جا کے تم فتح کرلو ان کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ تم کس کے ساتھ رہنے چاہتے ہو اور پر اپنے سیڈ پڑھا دو تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا اور کل کو خدا نہ خواستہ اس جنگ کا جو ہے اس میں پاسنا پڑھنے کا خط شاہ سکتا ہے تو چائنہ کی اپنی ریزرویشنز موجود ہیں دیسی بات یہ ہے کہ گلگت بلکستان کی ایک اپنی تاریخ ہے وہ تاریخ یہ ہے کہ جو گلاب سنڈوگرا تھا اس نے گلگت بلکستان کو کشمیر کے اندر شامل کیا تھا اس کے علاقے وہ سامنے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ایک بالکل آداز سی ریاست رکھتے تھے بلکستان تھا الٹستان تھا اپلان تھا یہ تھا وہ تھا تو سید علی عمدانی سے ہم چلے آ رہے تھے اور لداخ کے ساتھ ہمارے اس کو تعلقات تھے سید علی عمدانی آکھ ان کو مسلمان کیا تھا لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا اوری عظم ہم نے قبائلی علاقہ جات کو زم کیا کپکے میں زم کر دیا ان کا کیا فائدہ ہوا ان کو کوئی سمرات ملے اس بات کے ان کو بیسیکلی کرنا ہی چاہیئے تھا کہ ان کو علیدہ رکھنا چاہیئے تھا اس کے اوپر ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے اور وہ قبائلی علاقہ جاتے والے کہتے بھی یہ تھے کہ ہم صدیوں سے ان سے علیدہ تھے یہ جو وہ لوگ تھے جو مردان میں رہنے والے یہ جو سوابی میں رہنے والے جو خاص پشتون پشاور کرنے والے یہ تو ہمیشہ ہی سے یہاں کبھی ان میں کوئی اور رولر آتا تھا یہاں تھا کہہ رنجی سنگھ نے ان میں حکومت کی ہوئی ہے اور تو اور چھوڑے ہم علیدہ تھے ہمیشہ سے ہم انگریز کے خلاف بھی لڑتے رہے ویسے بھی لڑتے رہے ہمارا ایک پورا قبائلی علاقہ جاتے والے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چار کی وجہ پانچویں اقائی بنا دی جاتے اور ان کو ایک بقیادہ علیہ دا ریپیزنٹیشن دے دی جیسے ان کی تھی لیکن ہم نے کے پی کے اندر ایک کپادی کو ظاہر کرنا تھا پشتون آبادی کو ڈومینٹ کرانا تھا ہم نے پشتون آبادی کو وہاں ڈومینٹ کرا دیا کیونکہ اگر اگر پرانے مالا پشتون خیبر پکتون کا ہوتا تو اس میں پکتون جو تھے وہ پیسی آتے ہیں لینگویج پیسی ایتھنک مجارٹی میں نہیں آتے تھے یہ سارے کا سارا جو ہے ہزارہ وقائج بلکہ پشتونوں کا علاقہ نہیں ہے خود پشاور شہر ہندکوں کی زمان ہے اور بہت سچ ہے لیکن وہ انہوں نے اس کو صوبے میں ضم کر دیا میں اپنی بہت سو کمپلیٹ کروں کارٹ کے والے سے اور وہ وجہ جو ہے وہ یہ کہ ہر ملکہ اپنا انٹرسٹ ہے موڈی غلط کسی ملک کی فرن پالیسی پر آپ بات کریں تو کوئی بنتی نہیں انڈیا کے ساتھ چائنہ ہمارا برادر ملک ہے انڈیا کے ساتھ ہماری تلخی رہتی ہے لیکن انڈیا اور چائنہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے انڈیا اور چائنہ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے جنگ کسی کی فیور سو 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 عرب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑے ہیں اور آبادی اور غربت اور چیلنجز تو کوئی دکھ نہیں بنتی ایک بات تو ایک تو تعلقات ان کی بہتر ہونے چاہیے اور یہ اچھا ہے کہ ڈس انگیجمنٹ ہو اور یہ پیچھے جائیں اور جو بھی معاملہ تہہ ہونے وہ تہہ ہوں دوسرے بات ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ اور ہے چار ملک ہیں نا امریکہ جاپان آسٹریلیا اور انڈیا کسی کی سرد نہیں ملتی چائنہ کے ساتھ آپ کی ساڑھیں تین ہزار کلومیٹر کی سرد ہے چائنہ کے ساتھ آپ کا مین لینڈ ہے امریکہ کا انٹرسٹ ساؤ چینس ہی ہے جاپان کا انٹرسٹ ساؤ چینس ہی ہے ان کا انڈیا نوشن ہے ٹھیک ہے چلے یا وہ آسٹریلیا کے کے انٹرسٹ ہے یہ جو مین لینڈ ہے جو زمین اس میں کیا انٹرسٹ ہے آسٹریلیا کا یا جاپان کا یا امریکہ کا آپ کی سرد ملتی ہے ان کے ساتھ یہ غلط ہے آپ پولیسی اپنی اپنے پولیسیوں کے ساتھ ٹھیک کریں پولیسی نیپال کے ساتھ پاکستان کے ساتھ آپ چائنہ کے ساتھ الجہ ہوئے یہ انڈلیس وارز ہیں دیکھیں نا دیکھیں نا یمن کے اندر نہیں ختم ہوئی پاری جنگ اور میں یمن کے والے سے ایک اور بات بتاؤں یمن کا ذکر آگیا بیچ میں یہ دوبارہ بومنگ جو ہے وہ ہوئی ہے سعودی ریبیو پہ مستثل ہو رہی ہے سعودی ریبیو نے بومنگ کیا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میرے پاس دیکھیں نا عرب نیوز نے آج یہ لکھا دوبارہ کہ ان کی چونکہ آئل ریفائنڈیس کے پر مستقل اٹیک ہو رہا ہے تو وانز اٹیکس آن آل ٹارگٹس تھریکنگ گلوبرز ایکانومی پورے دنیا کی یہ آئل کی پرائیس اتنی چلی گئی جو کوویڈ آنے سے پہلے جو تھی نا اس سے بھی اوبر چلی گئی ہے ستہ ڈالر ابھی پاکستان میں تو کیا اس کے اثرات آتے ہیں تو دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا فورن پالیسیز ملکوں کی ڈومیسٹک پالیسی ایکانومی پالیسی یہ کوئی پارٹ ٹائم افیر نہیں ہوتا یہ میں پاکستان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں پوری دنیا کے لیے پارٹ ٹائم افیر نہیں ہوتا